ناظرین ہم آج موجود ہیں جیسا کہ میں نے بتایا ناصر ٹون گلی نمبر ایک سرکاری ڈسپنسری تعمیر ہو رہی ہے اور ادھر ناشتے کا پروگرام متاہر بھائی وائس چیرمین ہمارے اس علاقے کے حوالے سے اور ان کے بھائی مجاہد بھائی اور دیگر ہمارے ساتھ دوست ساتھی ادھر موجود ہیں موجودہ گورنمنٹ پی ٹی آئی کی اور فرق حبیب صاحب لطیف نظر گوجر صاحب یہ متاہر بھائی کی کابشوں سے یہ ڈسپنسری جو ہے اس علاقے میں تیار ہو رہی ہے اور بڑا بہترین رکھوا ہے تقریباً بارہ چودہ مر لے جائے گا اور یہ پورے علاقے کے لیے ایک میڈیکل کی سہولت ہے ویسے تو پورے پاکستان کو حکومت نے بلکہ سیندھ کے علاوہ باقی تمام صوبوں کو سیدھ کارڈ کی سہولت گورنمنٹ دے رہی ہیں اور بہت سارے علاقوں کو دے دی گئی ہے فیصلہ باد کو نو فروری سے یہ سیدھ کارڈ کے حوالے سے سہولت مل چکی ہے تو کوئی بھی شخص اپنا شراختی کارڈ نمبر پچاسی سو کے اوپر سینڈ کر کے اپنے سیدھ کارڈ کے حوالے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اس کو سارا جے مطلب اس کی فیملی کو جو سہولت ہے میسج آ جائے گا پتہ چل جائے گا آج ہم بات کریں گے ڈسپینسری کے حوالے سے متحر بھائی وائس چیئرمین اس علاقے سی 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 ستاسی کے حوالے سے ہمارے ساتھ ہیں کہ انہوں نے یہ کوشش کی اور آج ہم یہ لوگوں کی سہولت کے لیے صحت کے لیے یہ ڈسپینسری کے حوالے سے ادھر ناشتہ کرنے آئے ہیں تمام دوست ہمارے ساتھ ہیں تو جی جناب بتائیں کہ آپ نے جو کوشش کی ہے اس حوالے سے یہ سارا وہ بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یوسف مدنی صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ جو آج یہاں پر تشریف لے کر آئے اور یہ ہمارا علاقہ جو ہے نا یہ تقریباً پچھلے پینتی سال سے نا عباد ہے صحیح اس سے پہلے بھی کافی یہاں سے نازم ہوئے ایم این ایم پی ایز آئے لیکن کسی نے بھی یہ کاوش نہیں کی کہ اس علاقے کو ایک ڈسپینسری مہیا کی جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں موقع دیا میں پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے دوہزار پندرہ سے وائیچر میں منتخب ہوا تو تب سے ہماری جو کوشش تھی کہ ہم اپنے علاقے کو ایک ایسی سہولت دے جو تاہیات لوگوں کے کام آ سکے تو الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف دوہزار اٹھارہ میں وجود میں آئی تو ہمارے ایم این اے اور ایم پی اے صاحبان ان کی کاوشوں سے ہمیں یہ دسپینسری کا توفہ ملا اور یہ علاقہ جو ہے یہ غریب طب کا علاقہ ہے یہاں پر یہ چیز چاہیے بھی تھی جو انہوں نے ہمیں گفٹ کی تو اس میں میں اپنے ایم این اے اور ایم پی اے صاحبان کا بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہمیں یہ دسپینسری کا توفہ دیا ہے اور اس میں اس سے پہلے ہمیں دو وارٹر فلٹر پلانٹ بھی یہاں پر ملیں جو پہلے لگے ہوئے ہیں یہ دسپینسری جو ہے یہاں پر وارٹر فلٹر پلانٹ بھی لگے گا یہ ایک کروڑ بیس لاکھ روپے کی گرانڈ ہے جو منظور ہوئی ہے تو اس پر میں اپنے ایم اے ایم پی اے صاحبان کا زیادہ بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہمیں یہ دسپینسری جو ہے وہ مہیا کی ہے تو اس سلسلے میں سارے دوستوں کا ہم نے دعوت دی ہے یہاں پر ناشتے کا احتمام کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ دسپینسری جو ہے وہ واقعی حقیقتا جو ہے نا وہ تعمیر ہو رہی ہے زبردست جی ادھر مجود ہیں ہمارے ساتھ بدر منیر صاحب اس یونین کانسل کے حوالے سے انفارمیشن سیکٹری کا عددہ بھی رکھتے ہیں تو ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ یہ اس سہولت کے حوالے سے اس دسپینسری کے تعمیر کے حوالے سے جو عوام کو فائدہ ملے گا ہمیں بتائیں جی اسلام علیکم جی سب سے پہلے میں آپ کے اس چینل کے توسط سے اپنی عوام کو اور اپنے سی سی ایٹی تھری میں یہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اس دسپینسری سے انشاءاللہ جو پہلے ہمیں بالکل بھی مہیا نہیں تھی اب ہمارے چیرمن جناب متاہر حسین صاحب اور میرے بھائی مجاہد حسین صاحب ان کی کابشوں اور انتک مہتوں سے ہمیں یہ دسپینسری ملی ہے جس سے ہمارے علاقے کے تمام لوگ اپنا علاج معالجہ بالکل سستے داموں کروا سکیں گے جس سے ہمیں بہت دور جانا پڑتا تھا یا ایم بی بی ایس ڈاکٹر کے پاس جو لوگ غریب تھے نہیں جا سکتے تھے اپنا علاج نہیں کروا سکتے تھے تو ہمارے اس دسپینسری میں ایم بی بی ایس اور سرجن بہترین ڈاکٹر آئیں گے اور لیڈی ڈاکٹر آئیں گے زچا بچہ سینٹر میڈیکل سٹور تمام تر سہولیات فراہم کی جائیں گی شکریہ جی اچھا اپریشن تھیٹر بھی ہوگا مطاہر بھئی در جی یہاں پر زچا بچہ سینٹر جو ہے وہ بھی یہاں پر ہوگا اور یہاں پر ایم بی بی ایس جو سپیشلس ڈاکٹر ہے وہ بھی یہاں پر بیٹھیں گے اور یہاں پر ایک فارم ایسی بھی بنے گی جس سے لوگوں کو فری جو میڈیسن ہے وہ فراہم ہو سکے تو یہ ہمارے علاقے کے لئے بہت زبردست اپرچونٹی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایک سرکاری ڈسپینسری سے نوازا ہے کیونکہ یہاں کے جو اطراف کے ایریے ہیں تقریباً کوئی آٹھ دس کلومیٹر تک ہمیں کوئی بھی ڈسپینسری یا ہسپیٹل نہیں لگتا تھا تو یہ صحت کے حوالے سے ایک بہت ہی زبردست جو ہے وہ پروگرام ہے جو ہمیں ہمارے امینے اور ایم پی اے صاحبان نے جو گفٹ کیا ہے اچھا پرچی فیر سے در کیا کوئی سلسلہ رکھا جائے یہ تو ابھی بات کی بات ہے پہلے تو بلڈنگ تعمیر ہوگی اس کے بعد پتہ چلے گا کہ یہاں پر کوئی پرچی سسٹم بھی ہماری تو کوشش یہی ہوگی کہ یہ فری آف کاسٹ ہو تاکہ لوگوں کو کوئی بھی ایک روپیہ بھی خرچ کرنا نہ پڑے محمد شفیق صاحب ہے یہ سیسی پیجاتر سے تعلق ہے آپ کا سیاسی سماجی شخصیت ان سے ہم بات کرتے ہیں اس سہولت کے حوالے سے جی بھجن جی صاحب تو پہلے تھے میرے دوستان سارے اسلام علیکم جڑا انہیں کام کیتے ہیں اس طرح کام کسی نے بھی نہیں کیتے ہیں کام اس طرح ہو رہے ہیں جیدے بیچ ہر غریب آدمی دا فیدا ہو رہے ہیں پھر انہیں سیدھ کارتے ہیں کوئی اگر بندہ منہ کوئے پی سیدھ کارتے ہیں لاج نہیں ہو رہے ہیں میں ہوتا سبوت دیواں گتا ہوں کیونکہ میں اپنی وائف دا لاج کروایا اس طرح دا لاج ہویا ہوا پرائیویٹ بھی نہیں لاج کر دے ہیں ٹھیک ہے جس طرح دا لاج کیتا ہوں انہیں اس طرح بعد انہیں پھر ساٹھا مینے کے روڈ سب تو زیادہ ساٹھا ہے جیتا مسئلہ سے نہیں تھے سیورے ہی دا سیاں انہیں ایک ایسا مسئلہ سیورے دا نظام بنایا دس فٹ ڈنگی لین پاک ہے نہ ہوتا ہے سڑک ایسا تھی تمیر کروا تھی ساٹھے ایم پی ایمینے صاحب نے پھر ویس سال تکو ٹوٹی نہیں سکتی مٹھائی اڑے چونگ ہاں جی مٹھائی اڑے چونگ تلائے کے ملخانہ روڈ پھر ساٹھا اڑلا روڈ جڑایا ملخانہ روڈ وہ بھی روڈ تمیر ہو رہے ہیں سارے اڈڈے اچھے کام ہو رہے ہیں ایسا تھی بڑے چونگ ہوں پہلے پچھلیاں کو بتایا کوئی اپنا تسی دیکھو بھی ہو جی اسی جانا ایم پی ایسا کوڑا ایم اینے کوڑا جی پندرہ بھی بندے چلو کٹھے ہو کے چلو تو اتھے کو گالی نہیں سکتے سوڑ دیا گیا اور آج کال دا ورکہ ریس طرح ہر بندہ جڑا ناو یہی سمجھے میں خود ایم پی ایم اینے ہیں سارے بندے بیٹھے نے کلہ بندہ بھی جاگے بہت اچھے کام کر رہے ہیں ہر بندے نے عزت دے رہے ہیں اسی کسی ایم پی اکوڑ کلہ بندہ جاگوی ساٹھا ہے کامے ایک دفعہ تھا ڈھکا مگر نہیں نا دو جی ورہا تو اسی جاؤ گنا نہ کہنے سانو بڑی شرمندی بھی ساٹھا بندہ کیوں آیا دوسری مرتبہ ساٹھے کو باقی بہت مبارک ہوئے اس علاقے نے بہت اچھا کام ہوئے ڈسپینسری بناتی ہے باقی اللہ تعالی نے حفاظت مانچ رکھے سارے انداز شکریہ بہت بہت میربانی میربانی جی شکریہ